موسیقی اسلام علیکم فرنگز آپ سب کیسے ہیں دعا کرتی ہوں آپ لوگ سب بہت اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے تو فرنگز آج ہم آپ کو چلی تلنا بتا رہے ہیں مرچے تو بہت مزید دار مرچے بنتی ہیں آپ ہمارے طریقے سے اور ہماری ریشپی سے بنائیں گے تو آپ اس کو سائیڈ میں کھانے دال چاوال یا آپ اپنے سائیڈ میں ایک ڈسک کی طرح آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں تو ہم بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح یہاں ہمارے سارے مسالے رکھیں یہ ڈرائے مسالے ہیں تو یہ ہم نے جو چلی مرچے لیں ہیں تو ہماری پاؤ بھر ہیں تو آپ اپنے ساب سے کم زیادہ تیز مرچ کھاتے ہیں تو آپ اس میں بنا لیجئے ہم تھوڑی کم کھاتے ہیں تو یہ کم مرچ ہے اور یہ ہے دہی اور یہ ہے نیبو اور یہ ہے ہم نے آئل رکھا ہے تلنے کے لئے اور یہاں ہمارے ڈرائے مسالے ہیں کچھ زیرا اور میتھی دانا کھڑا دھنیا ہے زیرا اور سونف ہے رائی ہے کلونجی ہے اور نمک ہم لاسٹ میں ڈالیں گے پہلے ڈالیں گے تو وہ بہت سوفٹ ہو جائیں گی اور بعد میں ڈالیں گے تو وہ کرنچی کرکوری رہیں گی آپ کو سوفٹ بنانا ہے تو آپ نمک پہلے ساٹھ ڈال دیں مرچوں کے اور کرنچی بنانا ہے تو بعد میں اور آپ چاہے تو نیبو ڈالیں تو نیبو ڈالیں دہی آوائٹ کر دیں دہی ڈالیں تو نیبو آوائٹ کر دیں پر ہم دونوں چیزیں ڈالیں گے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں ہمارا جو پین ہے وہ سلو پر بہتکل مندہ گرم ہو رہا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ جتنے بھی مسالے تھے وہ ہم اس پین میں ڈال کے ڈرائے روز کریں گے ان مسالوں کو بھونیں گے اس کے بعد پھر ہم ان کو دردرہ مکسر میں پیسیں گے تو آپ ان کو اچار یہ پورا اچار کا مسالہ ہے تو آپ ان کو اچار کے مرچے بھی کہ سکتے ہیں کہ اچار والی مرچے بنائی گئی ہیں تو یہ اچار کے مرچے ہوتی ہے یہ پورا اچار کا مسالہ ہے جو اچار میں ڈالتا ہے تو چلیے تو یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں ہم نے اس پین میں ڈال دیں اب ہم اس کو بہت سلو آج پر بھوننا ہے کہ جلے نہیں آپ کی تو جب اس میں سے ہلکا ہلکا دھوہ نکلنے لگے آپ کو لگنے لگے خوشگو آ رہی ہے تو آپ بند کر کے اور اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے آپ پیس لیں گے تو چلیے یہ دیکھئے فرنگز ہم نے جو آپ کو مسالہ دکھایا تھا وہ ہم نے بہلکل پیس لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بہلکل پورڈر بنانے اور مطلب بہلکل ڈرائے پورڈر کر دیں بہلکل بارک ہم نے تھوڑا سا دردرہ رکھائے دیکھئے آپ کو چیزیں دکھ رہے ہوں گی تھوڑا دردرہ سا رکھائے جیسے کٹے کٹر ہیتا ہے اس طرح سے آپ رکھیں یہ آپ پورڈر بنائے وہ آپ کی اپنی چوائز ہے یہاں ہمارا تیل بہلکل گرم ہو گیا ہے کہ ہم ملچے ڈالنے والے اور یہ دیٹ دے صلی اللہ worst اور یہ دیکھئے اب ہمیں چلی بھکو چلیں جائے گی اور میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھئے فرینس ہم نے نیبو ڈال دیا ہے اس میں اور نیبو کرس ہم نے اس میں ڈال دیا ایک نیبو کرس اور یہ ہم دہی بھی ساٹھ ڈالنا ہے تو یہ ہم نے دہی ڈال دیا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور ہم نے جو آپ کو مسالہ بتایا تھا جو ڈرائے مسالہ ہم نے پورا اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑے سی مرچ کے ساتھ بنا بھونیں گے تو یہ دیکھئے دیکھئے آپ کچھ اس طرح سے آپ کو ہمیں مرچے بہت مزیدار مسالے دار چٹ پٹی کرنچی دکھ رہی ہیں تو یہ ہم نے جو مسالہ ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ ڈالا ہے اور ہمیں اوائل تھوڑا کم لگ رہا تھا تو ہم نے تھوڑا سا اور آئل ڈال دیا جو ہم نے رکھا تھا بچا کر اب آپ کو جتنی کھٹیچ پسند ہے آپ اتنی دہی ڈالنے نیبو ڈالنے جتنا کم ہم نے دونوں چیزیں برابر سے ڈالی ہیں ایک نیبو دہی دو چمج اور آپ کو لگ رہا ہے بلکٹ رائے ہے اس میں پانی نہیں ہے تو آپ سوڑا سا دہی اور ڈال لیں دیکھئے کتنی مزیدار اور اب آپ کو یہاں تک تو خوشگو آ نہیں رہی ہوگی مگر بہت مسالے دار اور چٹ پڑی کرنچی بنی ابھی ہم نے نمک نہیں ڈالائے کیونکہ یہ تھوڑی ابھی تر سوفٹ ہو جائیں گی ہم بلکٹ تھوڑی پانچ منٹ پہلے جب لگے گا کہ بلکٹ بن گئے ہیں اور بہت جلدی بن جاتی ہیں اور ایک اچھے مسالے دار تو یہ دیکھئے فرینز ہماری اچاری مرچے بلکٹ بن کے ریڈی ہیں یہ اچاری مرچے ہماری دیکھئے کتنی ریڈی مزیدار بنی ہے خوب گرنچی کرکرے مسالے دار میں نے آپ کو خریب سے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے آپ فرینز آپ یہ ہیں اچاری مرچ آپ ہماری طریقے سے ہماری ریسپی سے آپ بنائیں اچاری مرچ تو بہت مزیدار اور یومی بن دی ہے اور چٹ پٹی کرکری مسالے دار تو یہ ہے ہماری اچاری مرچ آپ اس کو دال چاول جس کے ساتھ کھانا پسند کریں اور سائٹ ایک ڈش بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتے ہیں پلیز آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور تو پلیز آپ دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے ہم پھر ملیں گے آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپیس کے ساتھ اور ہم آپ کو ایسے ہی نئی نئی ریسپیس دیتے رہیں گے اور آپ بنائیے مزے سے کھائیے اور کھلائیے اور چٹ پٹی مرچے بنا کے سب کو مزے دار اس طرح سے اچاری مرچ بنائیں گے تو کھانے والے کہیں گے کہ زبردست اچار کا مزا آ رہا ہے تو چلیے دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے اوکے